السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے تو جناب آج میں حاضر ہوا ہوں اپنی ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ جو کہ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے چاہی ہوتی ہے UK کے لیے وہ آپ کیسے منٹین کر سکتے ہیں لائک اتنی آپ کو چاہیے آپ کی فیز کتنی ہونے چاہیے ریمیننگ لیبنگ چارجز کتنے ہیں اس کو پھر آپ کو مائن کر کے جو سٹیٹمنٹ آپ کو رپائیڈ ہوتی ہے وہ کتنی ہونے ہیں اور اس کو آپ نے مینٹین کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جناب آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ہیں تو جناب ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور سب سے پہلے ٹاپک میرا یہ ہے کہ کافی سوڈنٹس اس بارے سوچ رہتے ہیں کہ ہمیں جو اگر آپ کی فیس ہے چودہ ہزار دو سو پچاس میں سے آپ نے کرا دیا پچپن سو ڈیپاوزٹ اپنے پچپن سو ڈیپاوزٹ آپ نے جمع کروا دیا وہ جمع کروانا میں نے اپنے پچپن سو ڈیپاوزٹ میں بتایا تھا آپ نے بیسٹرین یونین کے لابہ کسی اور سے آپ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جائیں کی کیونکہ بیسٹرین یونین ایکسکیور ہے اگر سب سے آپ کے بیٹی دیزے میں پروبلم بنتی ہے مسئلہ بنتی ہے تو آپ اس کو ایزیلی کر با سکتے ہیں اگر سکتے ہیں تو پچپن سو آپ نے منتی جمع کر دیا پچپن سو انیش کی l army کرانے کے بعد جو چودہ ہزار دو سو پچاس میں سے پچپن سو منس کی جو باقی عمون بندی ہیں وہ اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے 9702 پونٹ جو کہ آپ کے مطلب کے آؤٹر لندن کے ٹھیک ہے میں آؤٹر لندن کی بات کروں لندن جو ان سے آؤس کے کچھ زیادہ ہیں تھوڑے سے ٹھیک آؤٹر سو دو پونٹ جو گیٹی بیٹی انٹریفو میں آپ لوگوں نے اس کا آنسر کیا ہوگا اس سے گورے نے یا کسی نے آپ سے پوچھا ہوگا انٹریفو نے ٹھیک ہے کہ وہ کتنی ہیں تو آپ نے اونے آنسر بتایا ہوگا کہ 9702 پونٹ ہے تو وہ 9702 پونٹ پلس جو آپ کی پچپنسو جمع کرونے کے بعد جو بھی آپ کی مطلب جتنا بھی آپ نے جمع کروایا جو آپ کی ٹوٹل فیس ہے اس میں سے آپ نے جتنا انیشل کرایا وہ آپ نے مائنس کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آمانٹ بچے گی وہ اور 9702 پاؤنڈ کو پلس کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ پلس کرنے کے بعد آپ کے پاس اقسام ممانٹ آجائے گی کہ وہ کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے پاکستانی روپیز کے ساتھ پاکستانی روپیز کا ملٹی پلائے کر کے ایک بات آپ لوگ نے یہاں پہ جو بہت موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سال چار سے پانچ لاکھ ایکسٹر جمع کروانا ہے اس پر ٹھیک ہے چار سے پانچ لاکھ اگر آپ ایکسٹر جمع کروائیں گے وہ آپ کے لئے بینفٹ ہے نہ کہ آپ کے لئے پاؤنڈ کا جو ریٹ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے آج کال مدیب کی سپوز میں کل دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے وہ پاؤنڈ کا ریٹ جانسا تھا وہ ٹو فورٹی فائی پہ تھا آج پاؤنڈ کا ریٹ جانسا تھا وہ ٹو فورٹی سکس پوائنٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے سپوز کہ کوئی پرابلوم بندی یا پاؤنڈ کا ہے ٹھیک ہے ہم نے پچاس لاکھ ایکسپوز رکھا دیا ٹھیک ہے وہ پچاس لاکھ رپے ہم نے یونیورسٹی کو بھیج دیا اپنا کیسٹر رپلائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم نے وی ایف ایس جانا ہے جا کہ وہاں پر اپائنمنٹ بک کرنی ہے بک کرنے کے بعد جو ہمیں اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ اسٹیٹمنٹ آپ نے فریش نکلوانی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے جو فنڈ آپ کو رکوائیڈ ہیں میں تو یہ مشہر دیتا ہوں اس سے چار پانچ لاکھ اوپر ہی رکھیں ٹھیک ہے اس میں سے اگر آپ کچھ پیسے نکلوا بھی لیتے ہیں لائک کہ اگر آپ نے آپ کو رکوائیڈ پچاس ہے آپ نے پچپن رکھایا ہے اس میں سے آپ لاکھ رپے نکلوا لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو نکلوا لے کوئی مسئلہ ہی باتیں لیکن آپ کی جو ایوری امام جو آپ کو رکوائیڈ ہے وہ لازمی بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس سے آپ نے ایک رکویا بھی نیچے نہیں جانا ایک پینی بھی نیچے نہیں جانا ٹھیک ہے تو ویزے میں مسئلہ بن سکتا ہے ڈیفینٹلی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فریش سٹیٹمنٹ نکلوانی ہے ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ نے منج کس طریقے سے کرنا ہے لائک کہ وہ فنڈ آپ کے پاس آنے کس طریقے چاہیئے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے بتایا ہے کہ میرے فادر جون سے ہمیں ریسپونسر ہیں ڈھیک ہے مجھے وہ سپونسر کہہ دیں ریٹیل مارکٹ میں بہت ایور دو بھی بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی ان کی انکم اتنی ہے اپنے وہ اکاونٹ اپنے میں اب آپ نے وہ سبمنٹ یہ نہیں کرنا کہ آپ اسے کسی کے اکاونٹ سے اپنے میں اکاونٹ میں فارورڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ اکاونٹ سے ایک دفعہ کرالو پھر دس لاکھ کروالو ٹھیک ہے تین چاہ دن بعد پھر دس لاکھ کروالو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے منیج کرنا ہے پھر جو کہ سٹیٹمنٹ کی ریکوائیڈ ہوتی ہے ڈیٹ کے آپ کو کس ڈیٹ سے ایک مدد جو 28 ڈیز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گے وہ ایسے پوری ہوں گے کہ جس ڈیٹ پہ آپ نے سارا رکھوا دیا پیسہ تھی اس وقت سے لے کہ 28 ڈیز تک آپ کو جو بیلنس ہے وہ پچاس لاکھ کلوزنگ ہی رہنا چاہیے اس سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے جو کلوزنگ بیلنس آپ کو جتنا مطلب کہ آپ کی فیس آپ کو ریکوائیڈ ہے جتنے آپ کو فنڈز آپ کے ریکوائیڈ ہیں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے ایسے ریکوائیڈ ہے جنٹ آج کل مارکیڈ میں لوٹنے لگے میں بندوں کو میں نے انفرمیشن لی گئے ہم نے دس لاکھ رپیہ اگر آپ میرے اکاؤن میں رکھوا سکتے ہو مہینے کے لیے اس کے آپ کتنے پیسے لگے ٹھیک ہے مجھے کہتا ہے کہ میں اس دس لاکھ رپیہ کا ساٹھ ہزار پیلوں گا مہینے کا ٹھیک ہے بندہ پوچھے کہ ساٹھ ہزار تو کس چیز کا لے رہے یار مطلب کہ اگر ایک بندے کو پچاس لاکھ چاہیے تو اس کی امانٹ کام بنتی ہے وہ بچارہ یہی پی کرتا رہے گا بعد میں ویزا ریفیوز خدا نہ تھا سا لگے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ مان جاتا ہے تو اس کے سارے پیسے اسی میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا مسئلہ سٹوننٹس کے ساتھ فیز کرنا پڑتے ہیں ان کو ایجنٹس سے لے کے پیسے رکھوانے پڑتے ہیں ایجنٹس پھر تانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں اپنے فنڈز رکھوائیں جن کے پاس نہیں ہیں تو بندہ ایسا ٹھونڈ نے جو آپ کے اتبار والا ہو جو آپ کو تانگ نہ کرے آگے جا کے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ 28 days پورے ہوئے 28 days بعد اپنا ریفانڈ نکلوا لیے انہوں نے ٹھیک ہے جو کی ایجنٹس سے رکھواتے ہیں سٹوننٹس ٹھیک ہے لیکن اس طرح نہیں ہے ان سے ڈیل ہمیشہ دو سے تین ماہ کی کریں جب تک آپ کا ویزا پرسیس نہیں ہو جاتا جب تک آپ کے ہاتھ میں ویزا نہیں آ جاتا تب تک ایک روپیہ اپنے کاؤنٹس سے نہ نکلوا ہے ٹھیک ہے آج کل جو نظام سٹوڈنٹس کا جا رہا ہے آج کل آپ کو پتا ہے یوکی جونس ہے وہ سٹوڈنٹ کو بہت جلدی ویزے دے رہا ہے ٹھیک ہے ہر سٹوڈنٹ کا ویزا لاغ رہا ہے کالیج انفیکٹ کالیج تک وہ ویزا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بہت جانا آسان ہوا ہوا ہے کس وجہ سے آسان ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کی جونسے کمیونٹی اکانومی جونسی ہے لیول ڈاؤن ہوا سارا پرابلم بنا فیسید ہوئے انفیکٹ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے پچھلے جنہوں کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی یوکی گورمنٹ جا رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کافی زیادہ مطلب کے ریلیف دیا بندوں کو ٹھیک ہے آئی ٹھیک ٹو ملین پانڈز کا انہوں نے ریلیف دیا ٹھیک ہے خیر میں گرد بھی ہوں لیکن یہ میں اکوریٹ بات نہیں کہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فیگر اکوریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں سے ان کو کافی پرابلم کریٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ وہ آئی ایم ایف تک پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی کوئی جس طرح پاکستان کو ہر ہفتے مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بڑا ملک جونسا ہے وہ آئی ایم ایف یہ پاس جا رہا ہے آج کل کے ساتھ سے تو ان کو سٹودنٹس پورا میگر کو ہے کہ ایک بندہ بچاس لاکھ جمعات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بچاس لاکھ ہ ہی رہے اک ense Вотہ із آئی ہیں پچاس لاکھ جمعات کنچ رہا ہے ٹھیک ہے میں لائم چھون گیا ٹھیک ہے ایک بندہ نے پھر نسیل سوچ رہاتا ہے مل کا انیسیل ساکرا لہتا ہے میں جانت ج kardeş ہ نہیں ہوسکر اکی لیکن ایسا آپ بلکل سوچی کر بھی ، اب ہم بیم آدمی نے دیں کہ گو بھی بھرگایا کہ اللیگل بندے کی وہاں پہ اوقات کتے کے برابر ہے اس کے علاوہ اللیگل بندے کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا جب تک آپ کے پاس ویزا نہیں ہے آپ یہ سٹیپ لو ہی نہ بالکل ٹھیک ہے اب چینج کروالو ور پرمنہ میں تبدیل کروالو کسی اور چیز میں تبدیل کروالو لیکن اللیگل بالکل نہ ہو ٹھیک ہے میں رکمنٹ بالکل بھی نہیں کروں گا آپ لوگوں کو کہ اللیگل ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جناب جو کہ آج کال ایک سٹیپس ڈیٹ چلا ہے جو کہ یہ ہون سے ہے آپ کال تین سرویس چلی مہیں پیویم سرویس چلی مہی ہے سٹیندر سرویس چلی مہی ہے پیوریٹی سرویس چلی مہتے ہیں آپ پیوریٹی سرویس لیں پیویم سرویس کا فائدہ نہیں 8200 پونڈ جو ان سے ہیں وہ بڑی اماؤنٹ بنتی ہے ٹھیک ہے چلو پانچ سو تین سوڑتالی سفیز ہے سٹیندر کی اگر ایڈ سو پوڑنڈ کا سمجھ جاتی ہے کہ چلو پانچھو پانٹ بھاری کے بندہ پیورٹی سر بیس لے لے جو مہینے کا ہون ہے وہ ہفتے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ انفرمیشن سٹیٹمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو لائک اور نہیں پھولنا ہے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹرگرام آپ کو نیچے شو ہو رہا ہے آپ اس کو پرمکی میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات